کشمیر کے خوبصورت سیاعت کے مقام اڑنکیل اور اسے ملحکہ جنگلات پہ پیدا ہونے والی بیش قیمتی جڑی بوٹی تریپترہ مادومیت کا شکار ہونے لگی تریپترہ کیا ہے اور یہ کس کام آتی ہے اور اس کی بقا کیسے ممکن ہے اسلام آباد سے ماہر ریسرچر کے ٹیم اڑنکیل پہنچ گئی مزید علی رزوان خواجہ سے جانتے ہیں دسکور پاکستان کی خوبصورت سکرین پہ آپ سب کا استقبال ہے اور میں اس وقت آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین جگہ اڑنکیل میں موجود ہوں اڑنکیل کی خوبصورتی اپنی جگہ لیکن یہاں کی جڑی بوٹیاں ان کی تو بات ہی کچھ الگا ہے میرے ساتھ اس وقت ماہر ریسرچر ڈاکٹر رزوانہ موجود ہیں انہوں نے یہاں کی مشہور جڑی بوٹی تریپترہ پہ ریسرچ کی اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی ریسرچ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میڈم آپ بتائیے کس چیز پہ آپ ریسرچ کر رہی ہیں اور یہ ترے پترہ کیا ہے یہ تین پترہ اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے تین لیوز ہوتے ہیں لیکن رائٹ نو اب نو سمجھیں کہ اس کی جوزیز میں بتا دیتیوں میں سے بریفلی کہ اس کی جو روٹ ہے یہ استعمال ہوتی ہے مختلف چیزوں کے لیے انٹی کینسر سے لے کے اپیٹائٹس کے لیے بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور ابھی یہ مسیبلی جوز ہو ہے رائٹ نو میری جو ریسرچ ہے وہ اسیسمنٹ کے اوپر ہے یعنی میں نے اسیس کرنا ہے اے جے کے پاکستان کہ یہاں پہ کرنٹ اس کی سیچویشن کیا ہے آئی ایو سین میں یہ ریڈ لیس میں انڈینجر ہو چکا ہے بٹ رائٹ نو پاکستان کا ڈیٹا اس میں مسنگ ہے آم ہیر ٹو فل دی گاپ آپ کو اس کو تلاش کرنے میں یہاں زیادہ مشکل تو نہیں ہوئی یہاں پہ کم از کم نہیں ہوئی کیونکہ یہاں سے جو لوکلز ہیں انہوں نے بہت مجھے ہیلپ کیا انہوں نے یوں سمجھے کہ وہ ٹارگٹ جگہوں پہ ہائٹ پہ ہم گئے ہیں تقریبا نائن تھاؤزن ہائٹ تک ہم چلے گئے ہیں لیکن گوڈ گوڈ کیوئی فائنڈٹ آپ مجھے ذرا یہ بتا دیجے مقامی لوگوں کی انفرمیشن کے لیے بھی کیا اس کی بقا خطرے میں ہے اور اگر خطرے میں ہے تو اس کی بقا کے لیے عام لوگ میرے جیسے یا یہاں کے مقامی بسنے والے کیا کر سکتے ہیں بلکل اس کی بقا خطرے میں ہے یہ جو میری اسی چیز کے اوپر ہے کیونکہ یہ جو اصل میں یہ جو روٹ ہے یہ استعمال ہوتی ہے اس کا جو سیڈ ہے یہ دو سال بعد گروہ کرتا ہے یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ تین ماہ چھائی ماہ اس طرح کے نہیں ہے دو سال بعد اس وجہ سے یہ سمجھے لیٹ گروہ رہے ہیں یا اس کی پوپلیشن کم ہو رہی ہے ساتھ جو لوگ روٹ کرتے ہیں آپ روٹ کرتے ہیں وہ اس کی روٹ جو ہے وہ پوری کے پوری لے لیتے ہیں اب جو استعمال ہو رہا ہے وہ روٹ کے تو آپ نے روٹ بھی لے لی سیڈ ادھر سے سلو گروہ رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ مادوم ہو رہا ہے تو رائٹ نو ہم ہیپی اناف کہ مجھے اڑنکیل سے اس کی اچھی پوپلیشن ملی ہے یعنی اور مزید یہ ہے کہ لوگ اس میں اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر سپوز آپ کو یہاں کی جڑی بوٹی لوگوں کے لوکل ان کو استعمال کے لیے چاہے بھی تو اس کی کچھ پورشن لے لیں کچھ پورشن چھوڑ دیں کیونکہ نیچر اپنی انجری خود ریکاور کر لے گی یہ واپس ری گروہ کر جائے گا یعنی اس روٹ کا اگر چھوٹا پورشن بھی سوائل میں رہ جاتا ہے یہ واپس ری گروہ کر جائے گا ڈاکٹر ازوانہ اپنی ماہرانہ رائے دے رہی تھی ترے پترے کے حوالے سے یہاں کے مقامی لوگ جو بھی ترے پترہ نکالتے ہیں ان کی انفرمیشن کے لیے کہ اگر آپ اس کو نکال بھی رہیں تو اٹلیسٹ اس کی جڑے وہاں رہنے دیں تاکہ اگلے سال یہ دوبارہ نکھر کے سامنے آسکے ڈاکٹر ازوانہ آپ کا بہت شکریہ